اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرلیں اور ساتھی میرے لیکن کو بھی کلک کرلیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں آج میں بہت ہی یونیک اور سپیشل سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے چکن تندوری کٹلس بہت آسان اور ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے رمضان سپیشل افتار سپیشل ریسپی ہے جب ہم پورے رمضان میں پکوڑے اور سمو سے کھا کے بور ہو گئے تو ہمیں کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی کرنا ہے اب تو یہ زبردست ریسپی ہے کہ آپ اسے افتاری کے لیے ٹرائی کریں ہم اسے تھری سٹیپس میں بنائیں گے تاکہ کوئی کنفیزن نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو سب سے پہلے سٹیپ میں ہم نے میرینیٹ کرنا ہے اپنا چکن چکن ہے میرے پاس پاؤ کے قریب میرے پاس چکن ہے ہونلیس اس کو میں نے ایک بڑے بال میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی ریڈ چلی پاؤڈر ہاف سپون سالٹ ہے میرے پاس ہاف سپون اور یہاں پہ میرے پاس وان این ہاف سپون سندوری چکن مسالہ ہے کسی بھی اچھے برینڈ کا ڈبے کا آپ لے سکتے ہیں یہ بھی میں نے ایٹ کر دیا وان این ہاف سپون اور اس کے بعد اور اسے اچھے سے میں نے کر دینا ہے اسے اچھے سے مکس کر کے میں نے اس کو ٹین ٹو ٹونٹی منٹس کا ٹائم دینا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے تاکہ مسالہ جو ہے اچھے سے چکن میں مکس ہو جائے تو میں اسے کور کر کے ٹین ٹو ٹو ٹونٹی منٹس میرینیٹ ہونے کا ٹائم دوں گی جی فیفٹین منٹس ہو چکی ہیں چکن کو میں نے کور کر کے رکھا تھا یہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے چکن کو اچھے سے پھائی کر دیا ہے چکن کو اچھے سے پھائی کر لینا چاہیے چکن کو اچھے سے پھائی کرنے کے بعد ہم نے اپنا فیلم کر دیا ہے اس لوں میں ہمیں ہمیں خلاف آف 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 آر ایج کروں گی اور اسے ٹین ٹو ٹو ٹائم دوں گی فیلم میں تاکہ ہماری چکن کو اچھے سے کھوک ہو جائے ہمیں اوپیوزیز کے اوائشے بنا سکیں تو میں اسے کور کر کے سلو ٹو 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 ٹالہ منارہ ٹائم دوں گی تو ہم نے اسے چکن کو ٹو 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 ٹیم کھو ٹو 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 ٹونٹی منٹس کی تائم دوں گی ریشہ سا بنا لینا ہے اچھا سا اس طرح سے یہ بہت ایزی ٹوٹ رہی ہے کیونکہ یہ اچھے سے فرائیڈ تھی پھر ہم نے انہیں 15 میس کا ٹائن دیا اور یہ بہت سمال تھی اچھے سے کوٹو چکی ہے تو اس طرح سے کر کے ہم نے سارا ریشہ بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ میڈ میں کوئی نان یا کوئی کولی یا کوئی بھی آپ چیز بنا کے اس میں میڈ میں رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئیلہ دھکا کے رکھا تھا اب اس کو ہم نے دھومی دینی ہے ہم نے اس کی سموک کرنی ہے دم دینا ہے تو ہم نے کوئیلے کا پیس جو کہ اچھے سے دھکا آگا ہے وہ اس کے میڈ میں رکھ لیا اور اس سے دو ڈروپ کوئیل کے ڈال کے سے کر دیا کلوز میں سٹاوپ کرنے لگنے اور اس کو 5 منٹ ہم نے دم دینا ہے اور پھر اسے سپرٹ کر دینا ہے سندوری چکن کٹلس کے لیے ہمارا چکن بلکل ریڈی ہے بلکل ریشہ ریشہ کر کے میں نے اس کو سیپرٹ بول میں انکال گیا ہے کھنڈا ہونے کے لیے اب ہم نے کرنا ہے اپنا نیکس ٹیپ سیکنڈ سٹیپ پہ میرے پاس ہے میش پوٹیٹو یہ فور ادیت میڈیم پیس پوٹیٹو کی ہیں میں نے اسے اچھے سے بوائل کر کے میش کر لیا ہے سٹاوپ پہ میں نے رکھا ہے فرائی پین اس میں میں نے سری سپون آئل رکھا ہے گرم ہونے کے لیے زیادہ گرم ہونے کا ہم نے ویٹ نہیں کرنا میڈیم فلیمے سٹاوپ آن ہیں میں نے اس میں ہاف سپون سارٹ ایڈ کیا ہے اور ہاف سپون میں نے اس میں ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیا ہے اس کو میں نے ہلکا ہلکا سا دھون لینا ہے میش کی فوراں سے سوندھی سی ایک خوشبو اٹھنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے پوائن سے یہ سارے پوٹیٹوز اس میں ایڈ کرنے شروع کر دینا ہے جیسے ہی سرخ مرس کی سوندھی سوندھی سی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے ہم نے فرائی پین کو سٹاوپ سے اتار دینا ہے اس کو میں نے پوٹیٹوز سٹاوپ سے اتار کے اچھے طرح اس میں مکس کر لیے ہیں اب میں نے اس میں کالی مرس پاوڈر جو ہاف سپون اسے تھوڑا سٹا کم ہے میرے پاس وہ میں نے ایڈ کی ہے اس میں گرین چیلی وان ادھر گرین چیلی ہے یہ میں نے چوب چوب کر کے اسے رکھا تھا میرے پاس پارسلی ہے یعنی ہرہ دھنیا ایک مٹھی اینین ہے میرے پاس وان میڈیم سائز اینین اسے بھی چوب کر کے رکھا ہے اور یہ ہے میرے پاس وان ایہا فون کونٹ فلو سوڑر ہے کونٹ فلو پچھاپن ختم ہو جائے اچھے سے ایک زبردستہ ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے میں اسے آپ اچھے سے مکس کر لوں گی سارے انگریڈینٹس کو اچھے سے میں نے ہاں کی مدد سے اسے ساروں کو پٹیٹوز میں مکس کر لیا ہے اب میں اس کو سیپرڈ بال میں نکال کے رکھ دوں گی اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اپنے کٹلس سندوری کٹلس کے لیے ہم نے جو آلو بنائیتے اسے ہم نے اچھے سے ٹھنڈا کر لیا ہے اس میں ہم نے کونٹ فلو ڈالا تھا کیونکہ جب پیاس اور نمے ایک ساتھ مکس کیا جاتا ہے تو پیاس پانی چھوڑ دیتا ہے تو ہمارے پوٹیٹوز ہلے نہ ہو جائیں پچ پچھ نہ ہو جائیں اس وجہ سے ہم نے کونٹ فلو پانی کونٹ فلو اوبزور کر لے اور یہ ہارڈ ہو ڈرائن ہو ہم نے کیا کرنا ہمارے پوٹیٹوز چکن ہم نے بنا کے رکھا تھا ہم نے ہاف اس میں سے شامل کر لینا ہے اس ترہا سے ہاف میں شامل کر کے اچھے سے اس کو مکس کر لوں گے ہم نے ہاپ کی مدد سے اچھے مکس لینا ہے تاکہ ہر لوس میں ہر سپون میں چکن کا ٹیسٹ ہمارے موہ آئے زبردست ریشہ ریشہ سا چکر کا ہم ہر سپون کے ساتھ انجوائی کر سکیں کٹلس کے شیپ میں لے کے آنا شروع کر دی ہے ہمارے پوٹیٹو یہ پر ہے ہمارے کر چکے ہیں پوٹیٹو میں بھی اس طرح سے میٹ بیس کو پھلا دیں گے تھوڑا سا اور پوٹیٹو لیں گے ہم اس طرح سے پرس کر لیں گے اس طرح سے سائز جو آپ نکٹلس کا بنانا ہے وہ پیٹ بینڈ کرتا ہے آپ یہ طرح سے آپ نے دوسری تیہ کو اس دیکھیں بیوٹیپل سے ایک شکل آگئی ہے کنارے پتلے نہیں ہوں گے یہ کٹلس ہے کباب نہیں ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کیاری سی کٹلس کی شکل آگئی ہے میں یہ سارے اس طرح سے پرپیئر کر لوں گی سنوری کٹلس کو اچھے سے میں سارے کٹلس کو اپنی پرپر شیپ میں لے آئی ہوں میرے پاس کون سر کا پتلا پھلی پھر بلکل پانی ہے یہ میں بنائی ہے اور یہ ہے میرے پاس بریڈ کرم ہیں ہم بنے ہوئی بریڈ کرم ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کٹلس لی نا ہے پہلے ہم نے کون سر کے پانی میں کرنا ہے اور اس کے بعد اسے لگانا ہے بریڈ کرم دوسرے ہینڈ سے آپ نے بریڈ کرم لگانا ہے کبھی بھی ویٹ ہینڈ یوز نہیں کرتے مرنہ یہ کیا ہوتا ہے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے اس طرح سے کر کے بریڈ کرم لگانا ہے ایکس جو ہوں اسے جھاڑ سائیڈ پہ رکھ سائیڈ پہ پانی میں اور بریڈ کرم کے ساتھ کر لگی گاندوری کٹلس کوٹیڈ کر لیا ہے زبادہ سے ریڈی ہو گئی ہے میں ہائی گرم کر رہی ہائی میں ہائی فلیم میں اسے آئی کو گرم کر کر دینا ہے سلو اور اس طرح سے ایک سائیڈ کر دوں گی اور اس طرح دال دیا اور ہم نے اسے کرنا ہے دیپ فرائی ایک سائیڈ سائیڈ سی گولڈن ہونے کے بعد میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی اور دوسری سائیڈ بھی سیارا سا گولڈن سا کر دوں گی ایک سائیڈ سی گولڈن سی کلر میں سندھوری کٹلس ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اور میں نے سی ریش کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بیوٹیفول ریڈ کلر میں فل کرسپی فل زبردست سے ریڈی ہوئے ہیں میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فل ریشے ریشے ہے اس میں اندر سے زبردست یمی ہی 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 دیلی روٹین کی کوکیم ہو یا داکتو کے تمام ہو کو اور زیادہ مزیدار اور زیادہ آسان تو ٹیک کیر اف یورسوف ہی م پی